آپ بھی امران خان کے ساتھ کھڑی ہیں میڈا باپنی ہمیشہ امران خان کے ساتھ کی داکھئے 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 داکھا جبکل نہیں سنیل کی ورڈن آگا کہ آپ کے رلیف نہ بیٹھا اس میں کتنی چاہیے تھوڑا سا یہ بتا دے مجھے مجھے نہیں رلیف سے مرادیہ کے آپ کی دہائی آگے میں جیم لہنی کے بعد میری ثبوت کوئی ثبوت نہیں بیل میرا پاکستان کے اندر ایک عورت کا حق سلتا ہے بیل اگر میرے اوکر کچھ فرور نہیں ہوا تو بیل میرا حق ہے آٹھ مہینے اس کے باوجود میں نے جیل کارتی ہے تو آپ رلیف اس چیز کو کہتے ہیں اور اس کے راوہ میں آپ کو ایک آتا 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 ہے ساری خواتین میں کوئی واحد خاتون نہیں ہوں جس کو رلیف کیا گیا ہے سیونٹی پور خواتین کو اطلاف پر جیل گنگتی اور وہ ساری رلیس ہو چکے ہیں سوائے تین خواتین تو اس کی اندر کوئی یہ کہنا کہ مجھے امریکی شہری مجھے نہیں فتا کہ مجھے نہیں فتا کہ آٹھ مہینے کے بعد اگر کمیروں پر کل سبوت نہیں ہے میں نے رلیس ہی ہونا تھا کون سے کانون کے تحت کون سے آئین کے تحت انہوں نے مجھے مزید جیل میں رکھنا تھا میں واحد انسان ہوں جس کو جس کو ملوچستان لے کے مجھے اپچڑا گیا کوئی اور کسی اور کو کوئی سوائے سے باہر نہیں لے کے گئے اب اس کے بعد مجھے مزید میں نے سب کیا کرنا تھا پنجاب میں لے کے ایساس ہو نہیں سکتا تھا کسی اور سوائے میں مجھے لے کے جانا تھا اور کس بنا پر کس قانون کے پر تو رلیس یہ میرا حق ہے آزادی میرا حق ہے اگر میں نے کوئی جن نہیں کیا تو میرا آزاد ہونا میرا بنیادی آئینی حق ہے اس میں رلیف کا سوال پیدا ہی نہیں ہو یا کوئی بھی توڑ پھوڑ کر دیا آپ اس وقت کہاں تھی جب یہ سارا باقیہ ہو رہا تھا میں کہاں تھی کونسا باقیہ ہو رہا تھا میں ایک پیس پور پروٹیسٹر تھی میں کراوڈ کے ساتھ باہر کھڑی ہوئی تھی اندر کسی کے گھر کے اندر نہیں گئی میں نے کسی چیز کی توڑ پھوڑ نہیں میڈم جس گاڑی میں آپ تھی اسی گاڑی میں ایک اور خاتون ہے نمہ بھی تھی ان کو جو ہے وہ کلیر چٹ دے دی گئی آپ کو جو ہے وہ ایک سال جو ہے وہ قید بداشت کرنا پڑی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ بتائیں ایسی کیوں ہوا آپ اپنے سے بوچھیں کہ ایسی کیوں ہوا تو آپ ابھی تک جو مکرد